ہالیلویا شالو میری ون میری طرف سے تمام مسی ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام میرے عزیزوں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں مسی ٹی وی کیلیفورنیا کی جانب سے اور میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں کہ ہم مسی ٹی وی کیلیفورنیا کی ٹیم آپ سبوں کے لئے دھیروں پریئرز کرتے ہیں ہم فاسٹنگ میں جاتے ہیں پریئرز میں جاتے ہیں تاکہ خداوند کا دانہ ہاتھ ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر بڑھا رہے خداوند آپ کو چھٹکاروں میں لے کر جائے خداون خداوند آپ کو شیطان کی ہر ایک سازش سے ہر ایک پلاننگ پلوٹنگ سے خداوند آپ کو ڈسکونیکٹ کرے اور خداوند اپنی پاک حضوری میں لے کر آئے اپنے مسا کے نیچے لے کر آئے اپنے خداوند اپنی سٹرنٹ کے نیچے اپنے خداوند پاور کے نیچے آپ کو لے کر آئے حالیلویا خداوند ہمیشہ آپ کو اپنے پنکھوں میں چھپا کر رکھے حالیلویا خداوند کہتا ہے تو میری حضوری سے جدہ ہو کر کہیں بھی نہیں جا سکتا حالیلویا خداوند ہم سے میری عزیزو بہت پیار کرتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے اور اسے بات بات پر گائیڈ کرتی ہے میری عزیزو ایسی ہمارا سیم ایسی ہمارا خدا انگر بلکہ اس سے زیادہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے اس سے زیادہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے خدا انگر کہتا ہے میں بات کرتا ہوں انسان سے ایک بار دو بار تین بار میں سوتے وقت دعا کرتا ہوں میں رویا خوابوں میں اس سے بات کرتا ہوں میں بستر پر جب خدا کہتا ہے کہ وہ سونے کے لئے لیٹتا ہی ہے اور اپنے دن پر جب نظر دھڑاتا ہے خدا مند کہتا ہے میں تب بھی اس سے بات کرتا ہوں تب بھی لیکن اب سننے والا خدا مند کہتا ہے کہ اگر تو اس کے کان کھلے ہوں گے نا تو وہ میری بات کو سن لے گا حالیلویہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کے کان کھلے ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کان تو ہمارے کھلے ہوں تو ہر انسان کی آواز کو سن پاتے ہیں ہر ایک چیز کی آواز کو ہر ایک وائز کو سن پاتے ہیں لیکن میری عزیزو خدا مند بات کرتا ہے آپ کے سپیرچر کانوں کی آپ کے سپیرچر ایئرز کی خدا مند بات کرتا ہے کہ میرے بیٹا ہے میری میرے بیٹے میری بیٹی اگر تیرے رہانی کان کھلے ہوئے ہیں تو جب جب میں تجھ سے بولوں گا جب جب میں تجھ کو پکاروں گا جب جب میں تجھ کو ہدایت کروں گا instruction دوں گا خداوند کہتا ہے کہ میں خداوند کہتا ہے کہ تُو میری آواز کو سن پائے گا اور اپنی لائف کے biggest loss چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں ہر ایک نقصان سے تُو بچا رہے گا حالیلویہ میرے عزیزو خداوند بہت بڑا ہے اس کے کام بھی بہت بڑے ہیں لیکن خداوند کہتا ہے کہ پاک بن جیسے میں پاک ہوں خداوند کہتا ہے حرام کاری سے بچ کیونکہ یہ تیرا کام نہیں ہے خداوند کہتا ہے پیورٹی میں رہے پاکیزگی میں رہے کیونکہ یہ تیرا کام ہے حالیلویہ لیکن میرے عزیزو ہم دیکھیں کہ خداوند کے کلامے سے خداوند کیا کہتا ہے ہم دیکھیں کہ کلسیوں کی کتاب اس کا تھرڈ چپٹر اور ہم فکت ورس اس کی دیکھیں گے بس اپنے ان عزا کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں بس اپنے ان عزا کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں یعنی حرام کاری اور ناپاک شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بدپرستی کے برابر ہیں خالیلویہ خداوند ہمیں کلیر لی بول رہے خداوند ہمیں ساپ ساپ بول رہے وہاں میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہہ رہا وہاں میں بلکل کلیر بول رہے بلکل واسیہ بول رہے وہاں میں کہہ رہے حرام کاری سے بچو اپنے ان عزا کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں اپنے ان عزا کو مردہ کرو جو زمین پر ہے اس کی بات کیا رہا ہے حرام کاری سے بھی جائے اب ہمارے کون سے عزاج کس کی بات کی جاری ہے ہمارے بدن کی بات کی جاری ہے آج کیا ہوتا ہے میرے عزیزو آج جب بچے جاتے ہیں سکول میں پھر کالج میں پھر یونیورسٹری میں پھر آفیسیز میں اپنے پرکٹیکل لائف میں آتے ہیں ہالیلویا یہ ایک بہت اچھا ٹائم پیریوڈ ہوتا ہے کہ یہ گولڈن اور ایک پریٹریس ٹائم پیریوڈ ہوتا ہے بچوں کے لئے اور پیرنٹس کے لئے بھی کہ ہاں ہمارے بچوں گروہ کریں لیکن میرے عزیزو آج ایک بات کو یاد رکھیں خداوند کا کلام کہتا ہے اس دنیا کے ساتھ تو تو چال ہی رہا ہے کیونکہ اس دنیا میں آیا تو میں نے تجھے جو جو کام بولنے ہیں سٹیڈی کا چوب کر اپنے ہاتھوں کی کمائی کھا میں ترے ہاتھوں کے کاموں کو بلیس کروں گا جیسے یہ سب کے کاموں کو بلیس کرتا رہا پھلو بھڑو اس زمین پر معمور ہوتے چاہو سب ٹھیک ہے خداوند کا یہ کرو لیکن خداوند کہتا ہے اپنے عزا کو مرتع کرو اپنے بدن کو اپنی سوچوں کو جو جسم تو نے زمین پر رکھا اور جو خواہش ہیں ان کو تو مار دے لیکن روح میں تو ہمیشہ زندہ رہا ہے خالیلویا اب ایک انسان جب سکوین کالیج یونیورسٹی جاتا ہے ایک بچے تو جب جا کر وہ اپنی سٹڈی کو جوائن کرتا ہے تو وہ نئے ایک ایٹموسفیر کو بھی ریسیب کرتا ہے اس میں ایک ایٹموسفیر میں وہ ایڈجسٹ اپنے آپ کو کرتا ہے لیکن پیرنٹس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ ایک سکول کالیج یونیورسٹی کا جو ایٹموسفیر ہے نا اس کے ساتھ اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو بیبلیکل نہیں ہیں وہ نون بیبلیکل ہیں آپ کا بچہ سکول گوئیں گے اس کو گائٹ کریں کیونکہ وہ بچہ ہے اس کو گائٹ کریں آپ کا بچہ کالیج چاہتی ہے یا چاہتا ہے آپ کے لئے وہ بچہ ہے بھلے وہ ایج میں بڑا ہو گیا سکول گوئیں بچے سے وہ بڑا ہے وہ میچور ہو چکے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد کریں رکھیں جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ رہتے بچے ہیں ہالیلویا ان کی سوچ بے شک ایج کے ساتھ بڑی ہوتی ہے لیکن وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لئے ہمیشہ بچے ہی ہیں آپ ان کو سمجھائیں جب انویسٹی میں جاتے ہیں تب ہی ایک نیا ایک نیکس لیول کا ایک موسفیر آتا ہے اس میں بچے آپ کو ایجسٹ کرتے ہیں بھلے وہ ٹوٹلی وہ اس جگہ پر جا کر میچور ہو چکے ہوتے ہیں ہالیلویا نیکس لیول پر جا چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کے لئے بچے ہیں آپ ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں آپ پیرنٹس ہیں آپ ان کو پیرنٹس بن کر ٹریٹ کریں کہ بیٹا بھی بیٹی جو چیز نون بیبلیکل ہے تجھے اس کو ریسیب نہیں کرنا اس میں آپ کو ایجسٹ نہیں کرنا بلکہ سائٹ پر تجھے کر لینا ہے اور جو اچھا ہے اس کو ریسیب کر ہالیلویا کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز خداون نے نہیں بنائی جو کہ بری ہے اور لیکن خداون کہہ رہا ہے کہ نہیں تو اس کو انجائے کر سکتا ہے تو اس کو لے سکتا ہے نہیں کوئی ہوں ایسا کچھ نے خدا نے کہا جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غرونگ ہے غلط ہے وہ غلط ہے جیسے خداون سنسی نے کہا جو کیسر کہا کیسر کو دو جو خداون نے کہا جو جیسس نے کہا جو خدا کہا وہ خدا کو دو ہالیلویا میمز کے جو خدا کا حصہ وہ آپ کو خدا کو ہی دینا ہے ہالیلویا اب خدا نے کہا ہے کہ پاک بنو جیسے نیا پاک اوکدانے کا اپنے عزا کو مردہ رکھو ہے